کہانیاں ملنے کی کارن وہ اپنے گاؤں سے کچھ دور پر ایک سیٹ جی کے یہاں کام کرنے جاتا تھا اور روز کام کر کے کچھ نہ کچھ گزارہ کرتا تھا کچھ پیسے ملتے تھے ایک دن وہ اپنی آری سے جب کام کرتا تھا تو اس کی آری ٹوٹ گئی اور وہ سوچنے لگا جب آریوں بھی ٹوٹ گئی اب میں کیسے کماؤں گا پیسہ جہاں وہ کام کرتا تھا اس کو یاد آیا تھوڑی ہی دور پر ایک لوہر کا گھر تھا تو اس کو یاد جیسے ہی آیا وہ اس لوہر کی گھر کی اور چل پڑا بڑے اپنی آری کو لے کر اس کے پاس پہنچا اور بولا لوہر بھلے بھائی ہیں گھر میں تو ان کی بیٹا نے کہا ہاں پاپا جی پیچھے کام کر رہے ہیں تو بولا مجھے ان سے ملنا ہے بولا جائیے ادھر سے راستہ تو لوہر کی بیٹا نے آری بھلا بھائی کو لے کے اس کے پاس پہنچ گیا اور جیسے پہنچا اس نے بولا بھائی میری آری ٹوٹ گئی ہے تم اس کو ابھی بنا دو لوہر نے آری کو دیکھا اور بولا بھائی اس میں تو تھوڑا ٹائم لے گئے گا تم کل آنا لیکن بڑے ہی کچھ جلدی تھی وہ بولا مجھ کو آری آج ہی سے ہی کرنی ہے نہیں تو میں کام کیسے کروں گا تو اس پر لوہر نے بولا دیکھو بھائی تھوڑا ٹائم لے کر اچھے سے بنا کر دوں گا تم اگر یہ ایسے بنا کر لے کے جاؤ گے پھر دو دن کے بعد پھر پروبلم آ جائے گی پھر ٹوٹ جائے گی تو کیا یہ صحیح ہے اب تھوڑا سا ٹائم دے دوں میں اچھے دوں گا تاکہ آپ کا کافی لمبا سمجھ چلنے والا کام میں کرنے چاہتا ہوں پھر بڑائی وہاں سے چلا گیا اتنا سمجھنے کی بات اور پھر اگلے دن کام کرنے سے کام میں جانے سے پہلے اس لوہر کی پاس جا کر پہنچا تو اگلے دن دیکھا بڑا سندر سا بنایا ہوا ہے لوہر نے تو اس کو پیسہ دیا اور دیکھے آ گیا اپنی آری لے کے پھر گیا سیڈ جی کی پاس اور سیڈ جی کی پاس کام کرنے لگا جب وہ کام کر رہا تھا بڑی آری سے تو سیڈ جی کی نظر اس آری پر پڑا سیڈ جی وہ مزدور بھائی کو پوچھا ارے بھائی یہ آری کہاں سے بن بھائی تو اس نے اس لوہر کی بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ میں نے جب بنایا بڑے پیار سے انہوں نے بنایا اور بہت سستے میں بنایا دس روپیا لیا ہے بنوانے کا یہ سن کر سیڈ سوچنے لگا اور بولا اگر یہ آری بنا کر سہر میں بیچی جائے تو تیس روپیا کی بھگ جائے گی بہت توراں تو اس لوہر کے پاس گیا اپنی بدھی کو بیوک کو یوز کرنے کے لیے کچھ جیادہ دھن کمائے لوہ والا سے ملا بھائی مجھ کو بہت ساری آری بنوانی ہے اور تم اب بس میرے لیے کام کرو گے لوہر پرند سمجھ گیا کہ سیڈ جی آئے ہیں کچھ تو کارن ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ آری بنوانی کر یہ شہر میں لگ جا کر بیچے گا وہ بولا سیڈ جی کو لوہر نے بولا دیکھیں سیڈ جی میں نہیں بنا پاؤں گا سیڈ کو لگا اس کو اور پیسہ چاہیے تھوڑے سوچ کے رونا نے بولا بھائی دیکھو تم کو پیسہ اور زیادہ چاہیے تو لے لو دس کی جا کے پندرہ روپیہ لے لو تو اب تو تیار ہو نا لوہر نے اس پر بھی انہوں نے منع کر دیا بولا نہیں مجھے پتا ہے آپ اتنے سارے آری اس لیے بنوانا چاہتے ہو تاکہ سہر میں لے جا کر آپ بیچو گے اور مہنگی بیچو گے اور ہماری گریب بھائی لوگ سب کھری دیں گے تو وہ تو مہنگی کھری دیں گے تو اس کو آپ لوٹو گے اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں یہ سن کر وہ سیکھ دنگ رہ گیا اور سوچنے لگا کیسا آدمی ہے باپس اپنا گھر چلا گیا دوستو کہنے کی بات یہ ہے اس کہانی سے ہمیں ہی سیکھ ملتی ہے کہ اپنے ہد سے اوپر اٹھ کر دیکھو بہت کچھ ہے خوشی ہے آنند ہے پیار ہے پرابتی ہے لوہر اگر چاہتا تو بہت اچھے پیسے کما سکتا تھا لیکن وہ اپنے لوگ کی برتی کی بارے میں نہیں سچا دوسروں کی ہیت کی بارے میں سچا کہ جو گریب ہے وہ خریدیں گے آج میرے سے دس روپیہ میں بنا کے لے کے جاتے ہیں کل وہ تیس روپیہ میں وہ خریدیں گے تو یہ تو گلت ہے تو اپنے من کے بیچاروں سے اس نے صدی پیو کیا تو سیڑی اللہ وہ اپنی برتی لالج کے بارے میں نہیں سچا تو کہنے کی بات میرے پیارے دوستوں کہ ہم کبھی بھی سوارت بس کوئی کام نہ کریں جسے ہماری نقصان ہو کیونکہ تقدیر بنتی ہے اچھے کرموں سے اچھے سوچ سے اور جب ہم لو برتی لالچ ہوج ہم رکھتے ہیں تو سچ مچ آج تو مل جائے گا لیکن کل وہ کہاں چلا جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا جتنا ہم پہلے سکھی تھے اس سے کئی گناہ دکھی ہو جائیں گے تو اس لئے کربوں کی گہن گتی کو ہم سوچیں جانیں سمجھیں اور بیسے کرم کریں کیونکہ کرم کسی کو نہیں چھوڑتا ہے اچھے کرم کا فل جیسے کھیتی میں ہم بیج بوتے ہیں تو اس کا فل اوشیہ ہم ملتا ہے اور فل کا جو بیج ہم نے بویا اس کو اگر سعی ڈھنگ سے پالنا کرتے ہیں تو اس کا ریٹن بھی بیسے ہی ملتا ہے صرف بیج بوہ دینے سے بھی اس کا فل اتنا ریٹن نہیں ہوگا اس کا للن پالن کرنا پڑے گا تو اسی طرح کے سنکلپ ہم سوچتے ہیں اچھا کرنے کے لیے تو اچھا کرم کرنے کی اس کے لالن پالن اردھت اپنے جیون میں جب بھی کوئی موقع ملے سب کے ہیتھ کے بارے میں سوچیں کسی کے نقصان کسی کی بورا ہی نہیں سوچیں تو اس لئے پرماتبہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا والے سوچتے ہیں کہ یہ دنیا پیناس ہو جائے لیکن میرے پریہ سمتانوں آپ سوچو بھگوان کے بچے بن گئے ہو ابھی ابھی یہ سوچو کہ سب کا کلیان ہو جائے نئی دنیا سرگ آ جائے تو اس سوچ میں فرق رہتا ہے تو بیج بونے سے ہم اپنے اچھے سنکلت کے کرم سرشت ساکر کر سکتے ہیں تو اپنی جیون کی کھیتی میں سرشت ویج اردھات دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں کہ وہ جرور اچھا ہوگا یا اس کی ہیتھ کے لیے اس کا اپکار کیسے ہو وہ کیسے سکھی بنیں جب ہم کسی کے بارے میں سکھی بننے کا سوچتے ہیں تو سمجھ لو ہم اسے دس گنا سکھی بن رہے ہیں کیونکہ جو جس کے پاس ہوگا وہ ہی دے سکے گا اگر میرے پاس ہیرے ہیں تو میں ہیرے دوں گا اگر میرے پاس پتھر ہیں تو میں پتھر دوں گا اور ہیرے کی بدلے مجھے انیک ملیوان بستوں ملے گی اور پتھر کی بدلے اور زیادہ چھوٹ ملے گی کانٹا ہے تو کانٹا دیں گے پھول ہے تو پھول لیں گے امرت ہے تو امرت ملے گا جل ہے تو جل ملے گا اور ویش ہے تو ویش ملے گا تو جو ہم دیتے ہیں جسے دیوار میں پھیکا ہوا پتھر اپنی پاس ریٹن آتا ہے پھول پھیکو تو اپنی پاس ریٹن آئے گا بول پھیکو تو اپنی پاس ریٹن آئے گا تو اچھے کرم بھی ایسے ہیں ہم کسی کے لیے جو بھی سوچتے ہیں جو کرتے ہیں یہ پرکرتک قدرت کا نیم ہے آپ کو ریٹن وہی ملے گا تو کیا دوستو ہمیں جندگی اچھی نہیں چاہیے ہمیں جیون خوش نہیں چاہیے سب کچھ اچھا چاہیے تو صرف یہاں سے ابھی ویج اور اس کی لالن پلن کرنا سکھ جائیں کہ اب سب کچھ اچھا ہونے والا ہے کیونکہ جو بھلائی ہم کرتے ہیں اس کی بھلائی یہ کہتے ہیں نیکی کر دریہ ڈالو جب ہم اچھے کرم کرتے ہیں تو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں آپ نے آپ آپ کو ملنے والا ہے ایک گناہ نہیں کئی گناہ آپ کے پاس ریٹن ہو کے آئے گا تو صدہ ہم دوسری کے بارے میں اچھا سوچیں تو اچھا ملے گا چلیے اسی بھاونہوں کے ساتھ آپ کے سامنے ایک سندر ساخت گیت پرستت ہے مسکرہو 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 جو مسکرہتا ہے وہ گم کو مٹاتا ہے جو موسکراتا ہے وہ خوشیاں وادتا ہے موسکراؤ 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 آئے جو گم کا اندھیرا اجالا ہو جائے موسکراؤ 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 جو موسکراتا ہے وہ گم کو مٹاتا ہے جو موسکراتا ہے وہ خوشیاں وادتا ہے موسکراؤ 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 موسکراؤ